بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ شیپ ہے ہو 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 رائٹ اب ان چار شیپ سے ہم دوسرے لفظ کس طرح سے بناتے ہیں یہ دیکھیں آپ پہلے والے کا ذرا کم استعمال ہوتا ہے اس میں میں سٹروک ختم کر رہا ہوں یہاں سے یہ یہ سٹروک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو اس کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے فرق دیکھ رہے ہیں اسی میں سے یہ رائٹ والا جو ہے پوائنٹ وہ کیا ختم کیا اور اس کو تھوڑا بڑا کر دیا تو یہ کیا چیز کہلائے گی یہ کہلائے گا او او کی ساؤنڈ دیتا ہے او کی آواز دے گا او یہ کیا تھا ہو ہو میں سے یہ نکالا کیا بنا او کلیر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم دو یہ پوائنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ بھی ہو تھا یہ بھی ہو تھا یہ تینوں ہو 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 تھے اب دو پوائنٹ دیئے تو یہ کس میں گنورڈ ہوا بو یہ بو ہو گیا اس کی وجہ سے اور یہاں پر ہمیں گول دائرہ بناتے ہیں تو اس کو کیا ہوگا یہ پو بن گیا یہ پو کی آواز دے گا یہ بو کی یہ ہو کی اور یہ او کی امید ہے یہ چاروں ایک ساتھ آپ کی سمجھ میں آئے ہیں بیسک کیا طریقہ بنانے کا پلس کا نشان ہک کے ساتھ دو پوائنٹ یہ اس کی بیسک شیپ ہے ہو ہو سے اور پھر ہو بو پو ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہو گئی اس کے بعد ہم ایک بیسک شیپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بنے گی یعنی یہ یہ اکثر ہک اس طرح سے آتا ہے اکثر کانجی میں تو یہ ذرا بڑا ہے یہ نیچے تک آئے گا اور یہ ما کہلاتا ہے کاتا کانا کانا ما اور یہ اس کی دوسری فارم ہے مطلب اسی کو اس اینگل کو ایسے بنایا اور ایسے بنایا یہ اینگلز بن رہا ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں پر لگایا اور اس میں یہاں پر ماں اور مو ہے ماں اور مو کے لفظ ہیں اس کو اس طرح سے یاد رکھیں کہ آپ نے یہ یوں بنایا یہ ماں ہو گیا اور یوں کر کے بنایا تو یہ مو ہو گیا صحیح اس میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو سمجھانے والی ہو سمپل اس شیپ کو یاد رکھیں کہ اوپر سے جب نیچے کی طرف آ رہا ہے تو ماں ہے اور یہ والے جو سٹوک ہے اگر اس سائٹ پر آ رہا ہے یعنی یہ اینگل جو ہے اس کو چیک کرنا ہے آپ نے یہ کدھر ہے یہ کدھر ہے یہ نیچے اگر اینگل ہے تو یہ مو ہے ماں اور مو اور اسی شیپ کو تھوڑا سا ریفائن کر دیا یوں کر کے بنا دیا یہ تو یہ بن گیا رے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اگر نو لگائیں گے ایسے تو کیا بنے گا یہ روح یہ جو چیز ہے یہ روح کہلائے گی لیکن ہم روح پہلے کر چکے ہیں یہاں پر صرف تین لفظ ہے ماں مو رے امید ہے یہ بھی کلیر ہوگا بلکل اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے سمجھنے کا اس کی ترکیب سمجھا دی ہے اس میں اگر کنفیجن ہو اینگل اوپر ہے تو ماں ہے اینگل نیچے ہے تو مو ہے وہ رے ہے بنانے سے زیادہ شناخت کی پریکٹس ہونی چاہیے انہیں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو فرق پتا چل جائے کہ یہ مو ہے اور یہ ماں ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرے پہ آتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے یہ اچھی ہوتا ہے اور یہ نی ہوتا ہے نی کی اوپر والی ڈنڈی چھوٹی ہوتی ہے نیچے والی بڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نی نی کا کیا مطلب ہے دو یہ کاتا کانا میں بھی نی کی آواز دیتا ہے اچھا اس نی کو اگر ہم بیچ سے ایسے یہ لگا دیں گے سٹوک ایک ڈنڈی لگا دیں گے تو یہ کہلاتا ہے اے یہ نی بنایا آپ نے سمپل یہ کر دیا اسے کیا بنا اے یہ آ گیا اگر اس کے یہ والی سائٹ ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا یو سمجھ میں ہے یہ نی ہے اس کو بیچ سے ایک سٹوک لگایا تو یہ بن گیا اے اس سٹوک میں سے یہ نکال دیا تو یہ بن گیا یو نی سے اے یہ والی حصہ ختم کیا یو نی اے یو کلیر اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ہے کو یہ بھی ہے کو اور اس کو بھی کو ہی سمجھیا بھی بیسکلی کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نی ہے ٹھیک اس کو نی کو اگر آپ یہاں سے ملا دیتے ہیں پہلے تو ہم کیا کر رہے تھے پہلے ہم بیچ سے ایسے کر رہے تھے تو یہ کیا بن رہا تھا اے یہ ہٹا رہے تھے تو کیا بن رہا تھا یو اور اب ہم کیا کر رہے ہیں نی کو ادھر سے ملا رہے ہیں رائٹ سائٹس یہ کیا بن گیا کو 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 تین ہے شاید تین ہے اچھا اس میں کو ہے اگر اس میں یہ دو سٹروک لگا دیں گے تو یہ گو میں تبدیل ہو جائے گا اس کو بیچ میں ایک ڈنڈی لگا دیں گے تو یہ یو بن جائے گا تو یہ کو ہے یہ بھی کو ہے اس کو کو سمجھئے نا بیسکلی تینوں شیپ سے ایک ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں اس میں دو سٹروک یہاں پہ لگا رہے ہیں یہ کیا بن گیا گو کو سے گو میں تبدیل ہو گیا اور اگر بیچ میں ایک اس کے سٹروک اس طرح سے لگا رہے ہیں ایک ڈنڈی اس طرح سے اضافہ کر رہے ہیں تو یہ کیا بن گیا یہ کو سے بن گیا یو یہ ورڈز کے ساتھ انجینئرنگ ہے اس طرح کی کہ آپ یہاں سے شروع کیا تھا ہم نے پلس کا نشان ہک کے ساتھ دو اس کے ساتھ موچھیں سمجھ لیں یہ لگی ہوئی ہیں اس کو یاد رکھیں یہ ہو ہوتا ہے ہو کو تصور کریں اپنے ذہن کے اندر کہ یہ ہو ہے اور اس میں یہ دو موچھیں نکلے ہوئی ہیں پلس ہک دو موچھیں پلس ہک دو موچھیں آواز نکالیں ہو آواز نکالیں ہو دماغ میں بنائیں اپنے بیٹھ جائے گا دماغ میں موچھوں کے ساتھ ہو پھر اس میں سے ایک موچھ اڑا دیں اور اس کو پوری مکمل انڈ تک ملا دیں تو یہ کیا بن جائے گا ہو تو آپ اپنے ذہن میں بنائیں یہ آپ نے پلس کا نشان بنایا ہک بنایا دو موچھیں لگائیں تو آپ نے بلنا ہے ہو دونوں موچھیں نظر آرہی ہیں جو رائٹ سائٹ کے موچھ ہے وہ نکال دی لیفٹ والی کو پورا ملا دیا اب آپ کے بلگوں ہو 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 اور یہ وہ اور یہ کو یہ تو کلیر ہو گئے ماں کے اندر کیا چیز بتائی اوپر انگل مو کے مو میں کیا نیچے انگل اس کے بعد اسی شیپ کو بغیر اس کے بنا دیا تو تھوڑا سا کرو دیا تو یہ رے بن گیا اب نی سے شروع یہ ساری نیکیں ہیں فارم نی کو بیچ سے اگر ملایا اے بن گیا یہ والا حصہ ہٹایا یو بن گیا سائٹ سے ملایا کو بن گیا اوپر دو سٹرک دیا گو بیچ سے سٹرک دیا یو یہاں پہ آپ کی کاتا کانا مکمل ختم ہو جاتی ہے ایک اور یاد رکھیں جو اچھی ہوتا ہے نی اچھی اچھی ہوتا ہے اور نی ہوتا ہے یہ نی سے بنائے ہم نے اگر اچھی آئے کسی بھی کسی بھی لفظ کے ساتھ جیسے فرض کریں اس طرح کر کے ہومو وہ لکھا ہے ہو اور بیچ میں یہ اچھی ہے اور یہ لفظ ہے مو ہومو تو یہ لفظ آئے گا ہومو ہومو کا مطلب انگلیش کا جو لفظ ہوتا ہے ہوم وہ ہوگا یہ سمجھ میں آئے آپ کے ہومو یعنی یہ آواز کو لمبا کرتا ہے جو اردو میں مد ہوتا ہے نا مد آ ہوتا ہے ایسے ہی بنتا ہے نا آم بناتے ہیں آم تو یہ آ کا جو مد ہے وہ اس شکل میں جیپنیز میں ایسے آتا ہے یہ مد آواز کو لمبا کرتا ہے جہاں پہ بھی آئے گا آواز کو لمبا کرے گا ٹھیک ہے جو بھی آواز ہو جیسے اس میں ہو کے ساتھ آ رہے تو ہوم کر دے گا اس کے علاوہ دو تین چیزیں اور ہیں جو آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے سو کیا تھا سو کا جو لفظ ہے اگر وہ چھوٹا کر کے کسی کے بیچ میں آئے جیسے اسی میں اگر ہم چھوٹا کر کے سو لگا دیتے ہیں تو یہ ہومو بن جائے گا ہومو یہ تشدید کے لئے ہوتا ہے یہ والی چیز چھوٹا تسو تشدید کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ بنا دیتے ہیں یعنی یہ اگر کہیں پہ آئے گا تو یہ تشدید کا کام کرے گا آواز کو ڈبل کرے گا ٹھیک ہے جیسے ہم بولتے ہیں بک نہیں ہک ہک چلو ہک کا تو خیر دوسرا ہوگا یہ اگر ہم ایسے بنائیں گے ہک تو یہ لفظ جائے گا ہک یعنی ایچ یو کے کے یو ہک اس میں تشدید کا کام کرے گا اگر ہم اس میں یا لگائیں یہاں پر چھوٹا تو فاک بنے گا یہ لفظ فاک اس کو لمبا بھی کر لیں یوں کر لیں تو فا فام مو یا آپ نے فا یہ فا بن گیا نا فو سے فام تو اس کو کیسے پڑھیں گے اردو میں ہم ایسے پڑھیں گے فام یہ آ ہو گیا یہ فا یہ دونوں ملا کے فا پڑھیں گے اگر ہم اس میں یو لگا دیں تو فوم یہ فوم ہو جائے گا جیسے جو ایف او ایم گدہ وغیرہ ہوتے ہیں نا فوم کا گدہ وہ اس طرح سے لکھا جائے گا فوم اور اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے یوں کر کے او کے ساتھ فوم شاس کے بعد ہے یا یو 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 فیوم یہ فیوم ہے یو ہے یہ نا تو فیوم اس طرح سے یہ تین الفاظ چھوٹے استعمال ہوتے ہیں کون کون سے یا یو یو اور ایک لفظ ہے او یہ بھی یہ پورے کا پورا سیٹ بیچ میں آتا ہے تو وہ اس آواز کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتا ہے یہ چیزیں آپ اس وقت سمجھیں گے جب یہ انگلیش کے الفاظوں میں ہوتا ہے سارا تو یہ چیزیں اس وقت آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ الفاظوں کی پریکٹس کریں گے یہ سب کچھ کلیر ہو جانا ہے اس کے اوپر فینش موڈیفائی کر trouve موڈیفائی کشُگغلو